ڈرام آف روڈ میں آج ہی دکھائے گیا اور جو بہت انٹرسنگ تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ تلال جو ہے وہ سبق ہمار یعنی مایا کرشتہ لکھے آئے گا لیکن جب اس کی والدہ محمود اسلام کے بات سے اس طرح نہیں آتی ہے مایا کی باپ کی بات تو وہ مایلہ کا نام دیتا ہے جو چھوٹی بہنیں اس کی اور محمود اسلام کو بھی اپنی شوق لگتا ہے اپنی وائف کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جتنا انٹرسٹ لے رہا تھا تل تلال کے جو ہے مایا جوب کرے اور مایا جوب کی طرف جائے دوسرا وہ اس کو پیسے دیتا ہے کافی دیتے ہوئے اس وقت مسین ایسا لگ رہا تھا کہ تلال جو ہے پولیس والا وہ مایوں کو پسند کرتا ہے لیکن جب وہ رشتہ لکھے جاتا ہے تو سب حیرت ملے جاتے ہیں اور لوگیں مایا مایلہ اس کی بچپن کی محبت ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کی ہم کروپ بھی ہے ہم ایج بھی ہے ہم پلہ بھی ہے لیکن وہ مایلہ جو ہے مایلہ کے جب ریکشن دکھایا وہ بہت ختم نک دکھایا ہے وہ بلک حالانکہ مایہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تو ایسا نہیں کہو اور شادی کر لو اس سے بات کر لو اور اپنے گھر والوں کا اپنے والدین کا بوجھ باپ کا بوجھ کم کرو اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ مایہ سمجھا رہی تھی تو اس کے بعد جو ہے مایلہ کی شاہد سمجھ میں کچھ آیا اور آگے جا کے شاہدی باتشید بن جائے ہیں اچھا آج آپ موچے کو اللہ کیا ہے کہ شادیانا کرتی ہے وہ شادیانا کرتی ہے کہ کیوں اس بات کرتا mechanics وہ سناتے ہیں شادی کو کیسکو کسو کسکوnehmen کسwolf鏽 نہیں ہیں سارا کسر کسول نہ adelante لیکن صورت ہے اس کو ہے کہ میں تو بچ آیا اور میرا بچنا بہت ضروری تھا کیونکہ نائل جیسے ساپ کے لیے ایسے ایسے کچھ ایسے وڈیوز کرتے ہیں کہ اس کے لیے میرے بیٹیوں کو یعنی کہ سہاری کی بہت ضرورت تھی جب ایسے آستیر کے سام موجود ہوں اس طرح کو وڈیوز کرتے ہیں کہ جب تو میری بیٹیوں کی تحفظ کے لیے میرا یعنی بچنا بہت ضروری تھا اور وہاں پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کہتے ہیں کہ اس کا نمبر بلوگ کر دو لیکن جو چھوڑی بیٹی ہے مائلہ وہ موبائل موبائل اٹھا لیتی ہے اب شاید اس نے بلوگ کر دی ہے نمبر پھر یہاں پر جو دکھایا ہے کہ ریحانہ کی جو رشتے کے لیے وہاں پر بات چل رہی ہے اور جو ہے فراوڈیوں سے اور یعنی یہاں پر جو ہے احسن خان جو ہے وہ چودری بن چکا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ رشتہ لے کے جا رہے ہیں اور جو ہے اس کی رخصہ ریحانہ کو اتنی امید نہیں ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ آپ کی بیانی کے ایک طلاق یا افتر بیٹی سے او جوڑی بیٹی سے کوششدی کرے گا تو اس کی ماں کہتی ہے اسی باتیں متکروں یہ تکلیف ہوتی ہے اور کوئی کوئی تمہارے جوڑی ضرور ہوگی رب نے لکھی بھی ہے تو وہاں پر جو ہے اب یہاں پر دکھایا ہے کہ احسن خان لوگ خوب دکھاوے کے لیے پیٹیاں جو ہیں وہ عام کی ہیں وہ کس کی ہیں اور مٹھائیوں کی بڑے ٹوکڑے ٹوکڑے لے کے پہنچے رشتہ لے کر اور اب دکھایا ہے نیکس دکھایا ہے کہ ریحانہ کو پسند کر لیا ہے اور وہاں پر اس کی ماں نے ہاں کر دی ہے اب ہوگا یہ ہے اب ہم نیکس بتاتے گے ہوگا کیا اب شادی تو ہو جائے گی ریحانہ کی اور احسن خان کی لیکن یہ چونکہ فروڈی ہیں یہ اس کو لوٹیں گے لوٹیں گے اس طرح سے کہ اس کی زیادہ ہتھی آئیں گے اس کا پیسہ ہتھی آئیں گے جب لوٹ خسوٹ کے ایک آت کس میں دکھائیں گے کہ وہ بلکل اس کو خالی کر دیا اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے پھر یہ بیشاری ریحانہ جو ہے روٹی بٹی کھرائے گی اس میں رفان کھوسٹ جو اس کا باپ ہے وہ شایدی صدمہ برداشت نہ کر سکے اور وہ اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھ کے بہت اس کا دل خراب ہوگا آگے والی قسطوں میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کیا ہوگا دوسری طرح یہ مایہ والا جو رشتہ ہے اس وہ جو ہے مایہ زہرے پسند نہیں کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی بہن مائلہ کی شادی ہو جائے گی تلال سے جو پلیس والا ہے جبکہ میکال جنفقار کی شادی سبا کمر کے لئے مایہ سے ہو جائے گی کیونکہ آج کے پسند میں دکھا ہے کہ بیٹی جائے تھوڑی سی وہ نکل رہی ہے یعنی تھوڑی ایریٹیڈ ہو رہی ہے محول سے اور اس کو بچے سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے اس کی بہشان پوچھتا بھی ہے کہ یعنی تمہیں کیوں لڑائی کی تو کہتی ہے کہ یہ ماں پہ سب مجھے بولے تھے یعنی دوست بولی تھی کہ تمہیں ممہ نے باہر دوسری شادی کر لی ہے اور ان کے بیبی آنے والا ہے اور جو ہے وہ یہاں پہ واپس نہیں آئیں گی تو دکھا ہے بچی پہ اثر انداز چیزیں ہو رہی ہیں اور نیکس پہ دکھا ہے کہ بچی کوئی چیزیں اوپر کوئی مسالک گڑ جاتا ہے کیا گڑ جاتا ہے کہ وہ شاور دکھا ہے اس کو شاور میں کھلاتی ہے وہ کھڑی بھی ہوتی ہے اور ماں اس کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آزاب بن گئی ہے اس کی بیٹی ہمارے لیے تو اب دکھا ہے کہ اب وہ تو جلی کریں گی بیٹی کو یعنی بیٹی کے لیے شادی جلی کرنے گی کیونکہ وہ تو سمالی پا رہی ہے کیونکہ وہ محبت ہے ہی نہیں اپنی ایزا پوتی ان کو اس سے تو اب یہاں پہ دکھائیں گے یہ جلدی کریں گی ماہ کی شادی کے لیے مائلہ کا رشتہ جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا تلال سے اور یہاں پر ریحانہ کی شادی ہو جائے گی چودری صاحب سے یعنی کہ تبریز سے تبریز بھی نام گوزت تھا کی نہیں تھا اصل نام کیا وہ تو آگے جائے پڑا چلے گا اصل نام ان لوگ ایک تھے کیا اصل خانہ ہے ویسے تو اصل نام اس کے ہاں نہیں ڈرامی میں اصل نام کیا ہے وہ بہت باز لے گا اصل نام کیا تھا اور مائلہ کرسہ جب مائلہ ہامی چھوڑی بری گی اور اس کی بہن ہے مائلہ وہ اپنے باپ کو بتائے گی تو پھر اس کے بعد ہاں اچھا ہے کہ ایک بیٹے ذمہ داری ہوتی ہے تو ایک بیٹی جو ہے وہ ذمہ داری سہ جائیں گے ایک بیٹی جو ہے وہ ذمہ داری سے ہو جائیں گے ایک بیٹی جو بھی ہو جائے گا تو اس یعنی مائے سہی سمجھتی بھی بہن کو کہ جو یعنی کہ تم نے قریبی رشتہ کو بھی دیکھ لیا میرے ساتھ کیا ہوا اور غیر کو بھی دیکھ لیا اور میں محلے والوں میں میں بدنام بھی ہو گئی میں صاحب نے میری بدنامی بھی ہوئی تو اس سے وہ سمجھاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم غلطی مت کرو یعنی ان حالات کی بیچ میں تلال رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور بھر اس سے کہتی ہے کہ پھر اس طرح کے گھر میں رشتے یعنی کہ پھر تو وہ پھر اس طرح کے آتے ہیں کہ وہ شادی شدہ بچوں والے کے اس طرح کے آتے ہیں اب اس موقع پر ایک لڑکا کو پسند کر رہا اور رشتہ دے رہا ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے غنیمت ہے کہ ان حالات میں تو وہ سمجھاتی ہے اور وہ شاید بات اب مائلہ سمجھ میں آ جائے گی اور وہ راضی ہو جائے گی اور یہاں پر نسار صاحب کو ان کے بیگم سمجھاتی ہے کہ بیٹیوں کی قسمت جو ہے وہ بیٹیوں کی قسمت کے حوالے سمجھا رہے ہوتی ہے تو وہ ان کے بات بھی اس فجمہ آ جائے گی کیونکہ وہ اس سب کا دھیان جوا وہ وہ مائلہ کے طرف ہی ہے اور وہ مائلہ کے طرف دھیان لگائے کہ مائلہ کی بھی شادی شود انہوں نے کرنی ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے جب اس کی ماں بھی کہتی ہے طلال کے ماں بھی کہتی کہ وہ بھی تو آپ کی بیٹی فرما ہے تو کہتے ہیں بلکل میری بیٹی ہے لیکن اب بھی ہم اس کے ذمہ داری میں نہیں سوچ رہے ہم اس کے مائلہ کے ہوتے ہوئے عموماً جو بڑی بہنیں سیدھے ہوتی ہیں دکھایا ہے جو چھوٹی بہن تیز ہوتی ہے بالکل اس درامے میں ایسی دکھایا ہے کہ مایا جو ہے وہ سیدھی اس کے ساتھ بے شک زیادتی ہوئی ہے دو دفعہ شادی اس کی ختم ہوئی ہے لیکن چھوٹی بہن جو ہے وہ پگ گئی ہے ان چیزوں سے اور یہ ایسا ہوتا ہے اصل میں بھی دکھاتے ہیں کہ چھوٹی بہنیں تیز ہوتی ہیں وہ بڑی بہنوں کو سمجھاتی ہیں ان کا خیال لگتی ہیں اور چھوٹی بہن جو ہوتی ہیں وہ بیک فوٹ پر چلے جاتی ہیں لیکن یہاں بھی ایسے وہ بیک فوٹ پر چلے گئی ہیں لیکن اپنی چھوٹی بہن مایلا کی شادی کے لیے پھر فرنٹ فوٹ پر آکے جو ہے وہ مایا نے سمجھایا جس کے بعد وہ شاید مایا راضی ہو جائے گی اور مایلا راضی ہو جائے گی اور مایلا کی راضی ہونے کے بعد ہی ترال کرشتہ جو ہے وہ ایکسپ کریں گے محمود اسلام جو ان لوگ کے لڑکیوں کے باپ ہیں اور اس کے بعد ایک دو قسطوں میں دکھائیں گے لیکن اب انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ یعنی یہ تبریز صاحب جو یعنی احسن صاحب جو ہے وہ کس طرح نئے طریقے سے لوٹتے ہیں ریحانہ کو ریحانہ کو بلکل بیوکوف سی لڑکی دکھایا ہے اس جامعے میں سیلی سالی لڑکی دکھایا ہے اور ماں باپ بھی جو دکھایا ہے وہ بلکل کوئی بہت زیادہ تیز نہیں ہے یہ لوگ تو اگر چیٹر ہیں فروڈی ہیں یہ تو بلکل اس طرح گھاگ لوگ ہیں لیکن دیکھیں گے کس بہانے سے پیسے نکلوائیں گے کس طریقے سے نکلوائیں گے وہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا جس طرح دکھایا تھا ماہ کی بہانے سے نکلواتے ہیں کہ بھائی گھر میں یعنی پیچھے ڈکیتی ہوئی ہے تو زیور رکھوا دو بینگ میں رکھوانا ہے تو زیور نکلوائے لیتے ہیں جو ماں نے دس لاغ پہ دی بیس لاغ پہ دی دی ہوتے ہیں بیٹی کو مایا کو دی ہوتے ہیں وہ شہر بہانے کے لیواتے ہیں دوسرا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ مایا کی شادی ہوگی شان سے یعنی میگال ذرفقار سے کہیں دکھائیں گے ان کی involvement ہو گئی آپس پہ ان کا ٹاگرا ہوا اس کے بعد پسند کرنے لگی اور اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی یہ آپ نوٹ کریں گے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں آئندہ بھی ہوگا کہ آئندہ والے قسمیں مایا کی شان سے شادی ہوگی یہ تھا ڈراما فراڈ کا احوال نیکس اپیسوڈ میں ہم مزید کسی درامے کے لیے بات کریں گے جب تک کے لیے واجد اور میں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ